اسلامی جموریہ باکستان سے میں ہوں بکار بگا اور آپ دیکھ رہے میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل اس وقت لاہور زمان پارک میں عمران حان کے گھر پر پولیس نے دہاوہ بول دیا ہے پولیس کا سرچ آپریشن شروع ہو چکا ہے اور پولیس وہاں پر داہل ہو چکی ہے پولیس نے وہاں پر مختلف ٹیمیں داہل کر دی ہیں اور بیڈ رومز کی تلاشی لی جا رہی ہے عمران حان کے گھر کو کھنگالا جا رہا ہے اور کہا جاتا ہے کہ وہاں پر دہشت گرد ہیں ان دہشت گرد کو نکالنے کے لیے یہ آپریشن کیا جا رہا ہے اس سے پہلے عمران حان نے نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کو ایکسیس دی تھی ان کے گھر میں میڈیا گھوما لوگوں نے ایک ایک کمرے کو دکھایا گھر کو دکھایا چھتوں کو دکھایا اور ثابت کیا کہ یہاں پر کوئی دہشت گرد نہیں اس کے بعد پھر رہنہ صلی اللہ کی احکام کے اوپر پولیس نے دوبارہ سے سرچ آپریشن کا آغاز کیا پولیس نے عمران حان کی لیگل ٹیم کو اپروچ کیا جس پر لیگل ٹی دی اور اس وقت پولیس زمان پارک عمران حان کے گھر کا گیراو کیے ہوئے ہیں اور اندر بھی داہل ہو چکی ہے عمران حان کے ایک ایک بیڈروم کو تلاش کیا جا رہا ہے ایک ایک بیڈروم کی کو کھنگالا جا رہا ہے جبکہ وہاں پر جو عوامی مضامت تھی وہ مکمل طور پر ختم ہو چکی ہے اس کے بعد جو زمان پارک کی طرف جانے والے رستے تھے ان پر بیریز لگا دیئے گئے ہیں پولیس نے وہاں پر ناکے لگا کر لوگوں کو روکنا شروع کر دیا ہے وہاں پر می� ایڈیا کی ٹیمیں جو ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے پہنچ رہی ہیں جبکہ عمران حان کی جو رہائش کھا تھی اسے آئیسولیٹ کر دیا گیا ہے اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ عمران حان کی گرفتاری کے لیے یا سمن پیش کرنے کے لیے جب بھی پولیس وہاں پر گی تو وہاں پر عمران حان کے سپورٹرز نے انہیں گیرا انہیں وہاں پر آگے جانے نہیں دیا جبکہ اس طرح معاملہ توٹلی کچھ ہو رہا ہے اس طرح عمران حان کو جو آگ لگی جو جلاو گراو ہوا ج جو نو مائک کو جو غالات ہوئے ان کی وجہ سے عمران حان کے گھر کو اس حد تک مونیٹر کیا جا رہا ہے یا اس حد تک وہاں پر اسے گیراو میں لے لیا گیا ہے جیسے کوئی ٹاپ کلاس کا دہشتگرد ہو جبکہ عمران حان نے اس سے پہلے بھی موقف اختیار کیا ہے کہ وہ ان کے گھر میں نہ تو کوئی دہشتگرد ہے نہ ہی کوئی ایسا شخص ہے جس پر کسی بھی قسم کی کوئی دفعات ہوں جس پر کسی بھی قسم کی کوئی بھی معاملات زیرکار ہوں یہ ہے کہ کیا عمران حان کو وہاں سے گرفتار کیا جائے گا کیونکہ جو آرمی ایکٹ کے تحت ایک لسٹ جاری ہوئی تھی اور اس میں نو مائک کو جو جلاو گراو ہوا تھا اس میں عمران حان کا نام نامزد کیا گیا تھا اب عمران حان نے گزشتہ دو دنوں سے جس طرح کی ان کی بھی ٹون ہے اور جس طرح کی ان کے بھی معاملات ہیں اس سے بھی واضح طور پر لگتا ہے کہ عمران حان اب خود اس پوزیشن میں نہیں جس پوزیشن میں وہ نو مائک سے پہلے تھے عمران حان کی گرفتاری کے بعد حالات یکسر ہی بدل چکے ہیں اور وہ پولیس جو عمران حان کے گھر جانے کے لیے ڈرتی تھی وہ پولیس جو عمران حان کے گھر جانے سے خوف کاتی تھی وہ اس وقت دردناتی پھر رہی ہے اور عمران حان کی رہائش کا ان کی فیملی اور ہر چیز کے جو ایک پرائیویسی تھی اس کو پامال کیا گیا ہے اور اس وقت رہائش گاہ کو بری طرح سے سرچ آپریشن کے نام پر کھنگالا جا رہا ہے اور کھنگالنے کے بعد وہاں پر ایک ڈر بٹھانے کی کوشش کی جاری ہے جبکہ وہاں پر انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا تمام چیزوں کو ریپورٹ کر رہا ہے مگر پنجاب پولیس کسی چیز کے بھی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف رانہ سنا اللہ کے اقامات کو فالو کرتے ہوئے اس آپریشن کو پرسو کر رہی ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمران حان کے گھر سے کچھ چیز نکلے گی جبکہ اس سے پہلے عمران حان خود اور ان کے ترجمان اس چیز کا اعلان کر چکے ہیں کہ پولیس سرچ آپریشن کرے گی تو یہ خود اپنے ساتھ کچھ لوگوں کو لائے گی اور کہے گی کہ ہم نے انہیں یہاں سے برامد کیا ہے یہاں سے ہم نے انہیں گرفتار کیا ہے جبکہ جس کی وجہ سے عمران حان نے وہاں پر میڈیا کو بٹھایا اور میڈیا کو کہا کہ تمام معاملے کو کور کرتے رہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا پنجاب پولیس اس پر کوئی نئی سٹریٹیجی اپنائے گی یا پھر یہ ایک صرف وہ خوف کا بودھ تھا جسے توڑنا تھا کہ پنجاب پولیس اندر جا نہیں سکتی پنجاب پولیس تلاشیاں لے نہیں سکتی پنجاب پولیس کے لیے کوئی نو گو ایریا ہے گو ایریا وہ بیریرز وہ بلوکس وہ تمام چیزیں ہٹا دی گئے ہیں وہ ختم کر دی گئے ہیں اور اگر اس وقت زمان پار کے اردگرد کسی کی بھی حکمرانی ہے تو وہ صرف اور صرف پنجاب پولیس کی ہے بیریرز لگے ہوئے ہیں ناکے لگے ہوئے ہیں اور کارکنان کو وہاں پر جانے سے دور دور سے منع کر دیا گیا ہے اب کسی کارکنان کا وہاں پر جانا محال ہو چکا ہے جبکہ میڈیا کی ایکسیس بھی انتہائی مشکل سے وہاں پر ہے اپنا ڈیرز زیادہ خیار کیے گا ہمارے جان کا بھی اجازت دیجئے اللہ نکمان